بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں جنوبی پنچاب میں مانسون بارشوں سے سلاوی صورتحال پیدا ہو گئی درہ سینج جناب اور ستلوچ میں پانی کی سطح میں بھی مسلسل اضافہ ہونے لگا سلاوی پانی شہروں کے گھروں تک پہنچ گیا سرکے دریا بودھ ہونے سے تونسہ کے بیسے زیاد مواسعات متاثر کروڑا لیسن میں بسیرہ کے مقام پر تل اور مونگی کی فصلیں زریاب آگئیں بھارت نے بھی درہ ستلوچ میں حریقے کے مقام سے پانی کا ریلہ چھوڑ دیا پانی بارہ گھنٹوں تک پاکستانی حدود میں داخل ہوگا پی ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا تفصیلات دیکھئے اس سپورٹ میں مانسون بارشوں سے جنوبی پنچاب میں سلاوی صورتحال تونسہ، علیپور، ملتان، کروڑ لال، لیاقتپور، بہاون نگر، ویہاڑی، مزفرگڑ اور کوٹ عدو میں دریائے بیٹ کے علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں دریائے سن، چناب اور ستلوچ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تونسہ شریف کے کچھے کے علاقوں میں سلاوی پانی سے فصلے تباہ بیس سے زائد موازیات زریاب آگئے پانی شہریوں کے گھروں تک پہنچ گیا روڈ تباہ ہونے سے تونسہ کے بیس سے زائد موازیات کا تونسہ شہر سے رابطہ کٹ گیا ہے دریائے سن میں پانی کی سطح بلند کروڑ لال ایسن میں بصیرہ کے مقام پر تل اور ہونگی کے فصلیں زریاب آگئی ہیں علیپور میں سرکیا کے مقام پر دریائے سن کے کٹاؤں میں شدت آگئی دریائے کٹاؤں کے باعث حفاظتی بند متاثر ہونے کا خدشہ ہے بھارت نے بھی دریائے ستلوچ میں حریقے کے مقام سے پچھانوے ہزار ستائیس کیوسک پانی کا ریلہ چھوڑ دیا ہے پانی بارہ گھنٹوں تک پاکستانی حدود میں داخل ہوگا پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا بہاول نگر اور ویہاڑی کے رپٹی کمیشنرز کو پیش کی انتظامات کا حکم ایڈیشنل سیکیٹری ہوم ڈپارٹمنٹ رزوان قدیر کہتے ہیں کہ ویہاڑی اور بہاول نگر کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے انتظامیہ سے علاق سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے جنوبی پنجاب کی جو ازلہ ہیں ویہاڑی اور بہاول نگر جو پروینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کی طرف سے جو وارننگ جاری کی گئی ہے اس میں جنوبی پنجاب کی دو ازلہ شامل ہیں کیونکہ دریائے سطلو جو چناب جو ہے اس کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جو آپ کی ڈسٹرک ڈسٹرک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹیز ہیں انہوں نے اپنی ہدایات بھی چاری کر دی ہیں اپنی موکس ایکسسائزز بھی کمپلیٹ کر لی ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو اور سب کے ساتھ تمام جتنے بھی بروقت انتظامات ہیں ان کو یقینی بنایا ہے بندز جتنے بھی ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ان کی مضبوطی کے حوالے سے ان کو بھی چیک کر لیا گیا ہے تو باقی جہاں تک پانی کے ریلے کا حوالہ ہے تو فیلحال جو وارننگ جاری کی گئی ہے اس کے حوالے سے تو انتظامات مکمل بھی ہیں اور تسلی بخش بھی ہیں دریائے چناب میں بھی پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہیٹ پنجنت پر پانی کی آمد اکیس ہزار کیوسک جبکہ اخراج سات ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں پانی کی آمد تین لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ ہے دریائے سندھ میں کوٹ اردو کے مقام پر بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ انتیس ہزار چھے سو ساتھ جبکہ اخراج دو لاکھ پچھس ہزار کیوسک ہے تونسہ بیراج پر پانی کی آمد دو لاکھ بائیس ہزار چھے سو چھپن اور اخراج ایک لاکھ ستانوے ہزار اٹھتر کیوسک ریکارڈ کیا گیا ملتان میں الپی جی مافیا سرگرم شہر میں غیر قانونی ریفیلنگ سٹیشنز کی بھرمار احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے جانی و مال نقصان کا خطرہ شہری پریشان ہیں سیویل ڈیفنس انتظامیہ نے ریفیلنگ کرنے والے دکانداروں کو قانون سے خبردار کر دیا تفصیلہ شہیر سلطان کے شپورٹ میں ملتان شہر میں الپی جی ریفیلنگ سٹیشنز کی بھرمار الپی جی فروخت کرنے والوں نے حفاظتی قوانین کو ہوا میں اڑا دیا اکثر ریفیلنگ سٹیشنز پر احتیاطی تدابیر موجود ہی نہیں آگ لگنے اور گیس سلنڈر پھٹنے جیسے واقعات سے شہری خوف زدہ ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ بہت کم ایجنسیوں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں گیس برواتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی احساس نہیں ہوا اور ان کے جو سلنڈر ہیں اور بلکل کمپنی شدہ ہیں ان کے حفاظتی علامات پورے ہیں اور یہ ٹرین شدہ آدمی ہیں تقریبا پانچ انہوں نے ٹریننگ لیئے دکان پلانٹوں سے لہذا ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایسا حادثہ نہیں ہوا ریسکیو انزامیہ کے مطابق روان سال ملتان میں گیس لیکیز کے اکیس واقعات رپورٹ ہوئے سات سلنڈر پھٹے اور اکیس زخمی نشتر ہسپتال لائے گئے ہمیں تقریباً اکتیس کے قریب یہ فائر کیس اس طرح کے وصول ہوئے ہیں جو گھروں کے اندر یا مختلف شاپس کے اندر جس میں گیس لیکیز ہو جاتی ہے سلنڈر سے جس کی وجہ سے یہ آگ لگ جاتی ہے تو زیری بات ہے وہ لوسیس ہوتے ہیں ہمارا سٹاف زیری بات ہے وہ قریبی جو بھی ہوتے وہاں پر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یعنی فائر فیٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے سیول ڈیفنس انتظامیہ کا موقف ہے کہ عوامی اجتماعات والی جگہوں پر گیس دکانیں نہیں بنائی جا سکتی مختلف آلات کی دستیابی بھی ضروری ہے ریفیلنگ الپی جی کی جو ریفیلنگ ہے وہ بالکل ایلیگل ہے ملتان میں یا پورے پاکستان میں جہاں بھی ہو رہی ہے وہ ایلیگل ہے ڈسٹرک آفیسر فاطمہ خان نے کہا باکہ ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر غیر میاری سلنڈرز کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈیلی بیسز پہ ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو جتنے بھی ریزیڈنشل اور کنجسٹڈ ایریاز میں یہ جو بنے ہوئے ہیں اور جہاں پہ ونٹیلیشن کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے یا جو کنفائنڈ پلیسز میں ہیں جہاں پہ مسجد کے ساتھ ہیں یا ہسپٹل کے ساتھ ہیں یا بازاروں میں انہوں نے ڈیکینٹنگ کر رہے ہیں تو ان پہ ہم روز کی بنیاد پہ ایکشن کر رہے ہیں شہری حلقوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ الپی جی ری فیلنگ سٹیشنز پر حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچا جا سکے ساتھی ریپورٹر بلال یونس مہار عمران اور کیمرہ ٹیم کے ہمرا شکیل سلطان روحی ملتان اب آپ کو بتائیں شجابات کے نان بھائیوں نے روٹی مزید مہنگے کرنے کا اعلان کر دیا ہے روٹی اور نان کی قیمت بڑھا کر پچیس روپے کر دی گئی روٹی اور نان کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اسی والے سے ریپورٹ کر رہے ہیں مصورن سال شجابات کے نان بھائیوں نے روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا نان اور روٹی کی قیمت بڑھا کر پچیس روپے کر دی گئی نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ آٹا میدہ اور گیس کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے روٹی اور نان کے ریٹ بڑھا دیے ہیں نان اور روٹی کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلی فرام کرنے کے لیے روٹی کو سستا کرے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہگائی نے کمر توڑ دی ہے حکومت روٹی نان سمیت دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرے کیمرامین، ٹیم کے ہمراہ، مصور انساری، روحی نیوز، شجابات میاوالی میں محکمہ ہائیوے کی نا اہلی کلورکوٹ علو والی چال اور بپنا لنک روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار چند ماہ پہلے ہی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس روڈ کی تعمیر مکمل کی گئی تھی اسے والے سے ریپورٹ کریں اکتر مجاز میاوالی میں محکمہ ہائیوے کی ناکس کار کرد کی چند ماہ پہلے تعمیر ہونے والا روڈ ہلکی سی بارش بھی برداشت نہ کر سکا سڑک کنارے کی فٹ گہرے گڑھے بن گئے جبکہ درمیان میں سے بجری بھی اکڑ چکی ہے راہگیر کہتے ہیں کہ رات کے عوقات میں کئی حادثات ہو چکی ہیں چند روز پہلے گڑھوں میں گر کر ایک نوجوان بھی جام بہاق ہوا ہے راہگیروں کا کہنا تھا کہ روڈ پر سفری رہنمائی کے لیے بورٹ تک نہیں لگائے گئے میک مہائیوے نے اس روڈ کا معینہ کرنے کی زہمت تک نہیں کی سڑکی یہی صورتحال رہی تو لوگوں کا قیمتی جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ان کا خیار رکھا جائے جو گڑے پڑے ہیں ان کو بقیدگی کے ساتھ جو ادھر کام کرتے ہیں بھر کر ان کا چاہیے کہ خیار رکھنا چاہیے روڈ کا کیونکہ بہت سے آساتھ ہوتے ہیں قیمتی جانے چلی جاتی ہیں میری اپیر یہی ہے کہ مربانی کر کے جو ادھر کار کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کو فوری طور پر مرمت کیا جائے کامرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی دیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن حکومت کے خلاف صرف احتجاج صبح ملازمی نے دفاتر میں کام بند کر کے ہرطال کی ملازمی نے اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی رپورٹ کریں گے آشر اشفاق میرا غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن کا حکومت کے خلاف احتجاج صبح ملازمین نے دفاتر میں کام بند کر کے ہرطال کی ملازمین نے اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی ہے پنجاب میں قانون اور باقی پاکستان میں قانون مختلف ہے دیگر صوبوں میں تنخواہ 35 فیصد بڑھائی گئی پنجاب میں صرف 30 فیصد بڑھائی گئی ہے حکومت پنجاب نے ہم ملازمین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے پورے پاکستان میں قانون اور ہے ہمارے پنجاب کے لیے اور ہے وہاں دیکھیں آپ ادھر 35 فیصد تنخواہ بڑھائی گئی ہے ساڑھے سترہ فیصد پنجن بڑھائی گئی ہے جبکہ پنجاب میں 30 فیصد تنخواہ بڑھائی گئی ہے جبکہ پنجن صرف 5 فیصد بڑھائی گئی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں اور وفاق میں رننگ پیپر الاؤنس دیے گئے ہیں جبکہ پنجاب میں بیسک پیپر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑی زیادتی کی گئی ہے اور یہ کیا گیا ہے کہ باقی جو صوبے ہیں یا وفاق ہیں وہاں رننگ پیپر یہ الاؤنسز دیا گیا ہے مہنگائی الاؤنس دیا گیا ہے جبکہ پنجاب میں بیسک پیپر دیا گیا ہے یہ سب سے بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ ہم اس وقت تک اپنے مطالبات سے واپس نہیں اٹیں گے جب تک یہ حکومت بقیادہ نوٹیفکیشن نہیں جاری کرتی احتجاجی مظاہرین نے اعلان کیا کہ جب تک مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہم احتجاج جاری رکھیں گے کیمرامین مجتبہ سرور کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان جانپور میں میکمہ ریوینیو اور ایپکا کے ملازمین حکومتی پالسیوں کے خلاف سراپا احتجاج دوسرے روز بھی دفاتر کی طالبندی نیو تحصیل آفس میں دھرنا کام کے لیے آنے والے سائنین مشکلات میں پھنس گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں اور پینشن میں وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح اضافہ کیا جائے جاوید اقبال کی ریپورٹ میں دیکھئے جانپور میں صوبائی محکموں کے ملازمین مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں مظاہرین نے نیو تحصیل آفس کی طالبندی کر کے دھرنا دے دیا ملازمین کا کہنا تھا کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح تنخواہوں اور پینشن میں اضافے تک ہڑتال جاری رہے گی کال پنجاب لاہور میں ہم دھرنا دیا تھا اور آج اس کے بعد ان صوبائی قیادت کے حکم پر ہم اپنی اپنی تحصیل ہیڈ پورٹر پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم اگر صوبائی حکومت کے کال آئی اپکا کے عہد داران کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ملازمین کا استحصال کیا جا رہا ہے ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہیں مطالبات کی منظوری تک کام نہیں کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ پنشن اور تنخواہوں سمیت دیگر مرات میں فرق دور کیا جائے ہمارے مطالبات پنشن کے مطالق اور لیو انکیشمنٹ اور دوسری جو کٹوتیا پنجاب حکومت کر رہی ہے اور صرف پنجاب کی سطح تاک انہوں نے پنشن کٹوتی اور بھی بہت ساری زیادتیا کی ہے صوبائی محکموں کے ملازمین کی ہرطال کے باعث دور درازتے کام کے سسلے میں آنے والے سائلین رول گئے کامرامین جنید جوید کے ہمراہ جوید اقبال روحی جامپور خوشاب میں صوبائی محکموں کے ملازمین حکومتی پالیوسیوں کے قلاف سراپہ تجاج وفاق کی طرح تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ذلکنین حیدر کی رپورٹ میں دیکھئے وفاق اور دیگر صوبوں کے ملازمین کی طرح تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کیا جائے خوشاب کے سرکاری ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکلائے مظاہرین نے تنخواہوں میں 35% اضافے کا مطالبہ کر دیا سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ کیا پنجاب میں مہنگائی نہیں یا سرکار نے ملازمین کو خاص مراد دے رکھی ہے حکومت کا دہرہ میار قبول نہیں یہ جو آج ہم دوسرے دن درنے کا ہمارا چل رہا ہے ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں حکومت وقت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں پیتی فیصد جو اپنے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرے جو لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی وہ نوٹیفکیشن واپس لے ملازمین نے ڈی سی کمپلیکس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کر مطالبات کے منظوری تک دفاتر کو تعلی لگا دیئے دور درستے کام کے سلسلے میں آنے والے سائلین رول گئے مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں فرق سمجھ سے بالاتر ہے حکومت سائلین کی آسانی کے لیے ملازمین کے جائز مطالبات فوری پورے کریں کیمرہ ٹیم کے ہمرا سلکرنین حیدر خوشاہ صدوائے وزیر مادنیات ابراہی مراد کی خوشاہ عبامت مائنس اسپیتالوں میں تیس کلو وارڈ سولر سسٹم کا افتتا کیا کہا مائنس میں مادنیات میں کام کرنے والے تمام لوگ ہمارا ساسا ہیں خوشاہ کے مائنس مالکان کے مسائل تجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے مزید دیکھے اسی رپورٹ میں صدوائے وزیر ابراہی مراد خوشاہ پہنچ گئے مائنس اسپیتال میں نوے لاکھ کی لاغت سے لگائی جانے والے تیس کلو وارڈ سولر سسٹم کا افتتا کیا صدوائے وزیر مادنیات ابراہی مراد نے مائنس اسپیتال میں داخل مریضوں کے عیادت کی سابق ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر چودری شجار رحمان ملک ساتھ بشیر سابق ممبر صدوائے اسمبلی ملک جاوے دوان اور مائنس افسران بھی ان کے ہمراہ تھے جو ہسپٹل ہے اس کا آج وزیٹ کی ہے اور اس کے اندر ایک سولر کا جو پراجیکٹ ہے اس کی بھی اناؤگریشن کی ہے مقصد یہ ہے کہ جو سبائی وزیر مادنیات ابراہیم حسن مراد نے مائن ریسکیوڈز کی ڈرل ایکسرسائز کا معنیہ کیا اور ان کی محنت کو اس راہا تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے سراپہ احتجاج سرکاری ملازمین کی آواز اعلی حکان تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی آگے جو ہے ایک وزیٹ بھی ہے مائن کا تو دھر بھی دیکھیں گے کیا آلات ہیں اور ہمارا یہی فوکس ہے کہ مختصر مدت میں کچھ ایسے کام کریں کچھ ایسے فیصلے کریں جیسے آنے والے وقت میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے میں نے آج ان سے بات بھی کی ہے ان کی درخواست بھی لے کے تو میں لہور جا کے وزیراللہ صاحب ہیں چیخ شکری صاحب ہیں ان سے بات کریں گے کہ کس طرح ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں سبائی وزیر حسن ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ محکمہ مادنیات میں کام کرنے والے تمام لوگ ہمارا اساسہ ہیں زیلا خوشاب کے مائنز مالکان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذلکر نین حیدر خوشاب